پاکستان ایگری کلچرل ریسرچ کانسل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزہ سامین پاکستان ایگری کلچرل ریسرچ کانسل اسلام آباد کے سٹوڈیوز سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے ایک مفید پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا مزبان مسود ملی تمام سننے والوں کی خدمتیں حاضر امید واسک کہ ہمارے جتنے سننے والے ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور حسب روایت حسب سابق آج بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ اسلام علیکم سر اور خوش آمدید والیکم سلام ملی صاحب کیا حال ہے الحمدللہ سر یہ جھونتی ہوئی گندم کے فصل اب خاد کے استعمال کے حوالے سے بھی کچھ تقاضے کر رہی ہے تو آج کے پروگرام میں ہم نے جس موضوع کا چناؤ کیا ہے وہ ہے مختلف خادوں میں اجزائے خوراک کی تفصیل اور کیمیائی خادوں کا طریقہ استعمال لیکن اس سے پہلے اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ اگر وہ کسی بھی ذریعی مسئلے کے حل کے لیے رابطہ کرنا چاہیں تو کسان ہیلپ لائن ٹال فری نمبر ان کی ہیلپ کے لیے موجود ہے پیر سے جمعہ تک صبح نو بجے سے لے کے سپہر تین بجے تک نمبر ہے صفر آٹ صفر صفر پانچ پانچ صفر پانچ چھے اور وہاں بھی آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ ادارہ مند کے لیے فنظرات پیش کرتا ہے کسان ہیلپ لائن صفر آٹ صفر صفر پانچ پانچ صفر پانچ چھے آپ کے ذریعی مسائل آپ کی تہلیس پر پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل اسلام آبار جی سر موضوع ہے آج مختلف خادوں میں اجزائے خوراک کی تفصیل اور کیمیائی خادوں کا طریقہ استعمال ہم مختلف خادوں میں اجزائے خوراک کی تفصیل سے شروع کرتے ہیں اس بارے میں آپ خاد کا نام وزن فی بوری اجزائے خوراک کی فیصد ترکیب ہے جو وہ اور اجزائے خوراک فی بوری جو کلو گرام میں ہے تاکہ مزید وہ ہمارے کاشتکاروں کے لیے آسان ذرا ہو جائے اس کی تفصیل سے آگاہ کیجئے گا جی تو ملی صاحب دراصل جو خادیں ہیں وہ مختلف ناموں سے آتی ہیں جیسے یوریا ہے یہ نائٹروجن اس کا مین سورس ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر پچاس کلو گرام کی بوری ہے تو اس میں سمجھیں کہ تئیس کلو گرام جو ہے وہ نائٹروجن ہوتی ہے بلکل ٹھیک اور اس کو اگر فیصد میں ہم کہیں تو یہ فارٹی سکس پرسنٹ ہم کہتے ہیں چھالیس فیصد جو ہے نائٹروجن ہوتی ہے اسی طرح ایک ہوتی ہے ڈی اے پی یہ میں وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو کہ عام طور پر جو ڈالی جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور ان سے ہمارے فارمرز جو ہیں زیادہ مانوس ہیں وہ پچاس کلو گرام ڈی اے پی میں اٹھارہ فیصد جو نائٹروجن ہوتی ہے اور چھالیس فیصد فاس فورس اس کا مطلب یہ ہے کہ پچاس کلو کی بوری میں نو کلو گرام جو ہے وہ نائٹروجن اور تئیس کلو گرام جو ہے اس میں فاس فورس ہوتی ہے درست اس کے علاوہ امونیم سلفیٹ ہے امونیم نائٹریٹ ہے سنگل سپر فاس فیٹ ہے ٹرپل سپر فاس فیٹ ہے نائٹرو فاس ہے اور اسی طرح پوٹاشیم سلفیٹ ہے صحیح تو ملی صاحب یہ ہے کہ امونیم سلفیٹ اب جب ہم کہتے ہیں جی امونیم سلفیٹ اتنی ڈالیں تو امونیم سلفیٹ اگر پچاس کلو گرام کی بوری وزن جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اور اس امونیم سلفیٹ میں یہ سمجھیں کہ اکیس فیصد جو ہے یہ نائٹروجن ہوتی ہے اکیس فیصد کا آدھا ہو جاتا ہے دس اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے دس کلو گرام فی بوری پچاس کلو گرام کی بوری میں ساڑھے دس کلو گرام نائٹروجن ہوتی ہے صحیح اسی طرح امونیم نائٹریٹ ہے امونیم نائٹریٹ جو ہے اس میں چھبیس فیصد نائٹروجن ہوتی ہے جس کا مطلب ہوا ہے تیرہ کلو گرام ایک بوری میں یعنی فیفٹی کی بوری جو ہے 50 کلو گرام کی بوری اس میں تیرہ کلو گرام نائٹروجن ہے اسی طرح ایک ہوتی ہے سنگل سپر فاسفیٹ اس کو اس ایس پی بھی کہتے ہیں اس ایس پی جو ہے یا سنگل سپر فاسفیٹ اس میں اٹھارہ فیصد نائٹروجن ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ نو کلو گرام پچاس کلو گرام کی بوری میں ہوگی نائٹروجن فاس فورس اسی طرح ٹرپل سپر فاسفیٹ ٹرپل سپر فاسفیٹ میں چھالیس فیصد فاسفورس ہوتی ہے صحیح اس کا مطلب ہے کہ ایک بوری میں تئیس جو ہے کلو گرام وہ فاسفورس ہوتی ہے موجود ہے جی اسی طرح نائٹرو فاس ہے نائٹرو فاس جو ہے اس میں تئیس تئیس پرسنٹ دونوں ہوتی ہیں صحیح یعنی تئیس فیصدی نائٹروجن ہوتی ہے اور تئیس فیصدی فاسفورس ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ساڑھے گیارہ کلو گرام نائٹروجن ساڑھے گیارہ کلو گرام کلو گرام جو ہے فاسفورس یہ ہوتی ہے نائٹرو فاس میں صحیح یہ نائٹرو فاس اور ڈی اے پی یہ دو ایسی کھادیں جن میں نائٹروجن اور فاسفورس دونوں کی مقدار ہوتی ہے صحیح تو ڈی اے پی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اس میں اٹھارہ فیصد نائٹروجن اور چھالیس فیصد جو ہوتی ہے وہ فاسفورس ہوتی ہے جس کا مطلب ہے نائٹروجن نو کلو گرام اور ڈی اے پی اور تئیس کلو گرام جو ہے فاسفورس ایک بوری میں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پوٹاشیوم سلفیٹ جو ہے اس میں پچاس فیصد جو ہے پوٹاش ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ پچاس کلو گرام کی پوٹاشیوم سلفیٹ کی بوری میں پچیس کلو گرام جو ہے وہ پوٹاش موجود ہے یہ ہے سلسلہ یہ جو آپ کو اجزائے فراق ہیں جو مختلف قادمیں ان میں جسر یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پوٹاشیم سلفیٹ کے علاوہ اور بھی کوئی پوٹاشیم ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو اس کی تفصیل سے ذرا آگاہ کیجئے گا جی ملی صاحب ایک اور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پوٹاشیم کلورائیڈ پوٹاشیم کلورائیڈ جو ہے جی وہ اس میں جو سکسٹی پرسنٹ یعنی ساٹھ فیصد جو ہے وہ پوٹاش ہوتی ہے صحیح اس کا مطلب ہے کہ پچاس کیجی وزن کی جو بوری ہے پوٹاشیم کلورائیڈ کی اس میں تیس کلو گرام وہ پوٹاش ہوگی تیس کلو گرام پوٹاش اس پوری میں شامل ہوگی اچھا سر یہ تو ہو گیا مختلف قادمیں اجزائے خوراک کی تفصیل کا چارٹ جو آپ نے ہمارے کاشتکار حضرات کو بتایا اب ان کے استعمال میں بھی ساری بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کچھ لوازمات ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا اب میں کیمیای خادوں کا طریقہ استعمال اس حوالے سے آپ سے چاہوں گا کہ کچھ ہمارے کاشتکار حضرات کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں اس بارے میں گپتگو انائیت کیجئے گا ملی صاحب بات یہ ہے کہ خادوں کی جو افادیت ہے نا اس کا انحصار خادوں کی مقدار اور مناسب وقت پر فصلوں کو ڈالنے کے علاوہ صحیح طریقہ استعمال پر ہوتا ہے ہمارے ہاں خادوں کا زیادہ تر استعمال بزریہ چھٹا یا براڈ کاسٹ ہوتا ہے جس سے خادوں کے استعمال سے برپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور مختلف تجربات کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ نائٹ روشنی خادوں کا صرف چالیس سے ساڑھ فیصد حصہ جو ہے وہ پودے استعمال کرتے ہیں جبکہ فاس فورسی خادوں کی پہلی فصل کو دستیابی جو ہے وہ صرف سترہ سے اکیس فیصد تک ہوتی ہے اس کے علاوہ جو پٹاش کی ہے وہ تقریباً ساٹھ فیصد مقدار پودوں کو دستیاب ہوتی ہے اور نائٹ روشنی خادیں جو ہیں مختلف صورتوں میں گیس کی صورت یا پانی کے ذریعے ضائع ہوتی ہے اس کے علاوہ فاس فورسی خاد جب زمین میں ڈالی جاتی ہے تو وہاں سے اس کی منتقلی بہت کم فاصلے تک ہوتی ہے اور اس کا کچھ حصہ جو ہے زمین میں مستقل یا آرزی طور پر جذب ہو جاتا ہے اس میں کچھ حصہ جو ہے بتدریج بعد میں اگائی جانے والی فصلوں کو ملتا رہتا ہے لہذا خادوں سے برپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا بروقت اور صحیح طریقہ استعمال جو ہے وہ نہایت اہم ہے اور خادوں کے استعمال کے مختلف طریقے آپ کو تو شاید نہیں اس کا علم نہیں اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ کسی فصل کے لیے مکمل نہیں بلکہ ایک یا دو طریقوں کو پودوں کی ضرورت کے مطابق ایک ہی فصل کے لیے مختلف اوقات میں استعمال کیا جا سکتا ہے تو عام طور پر جو ملی صاحب خاد کے استعمال کے طریقے ہیں وہ ہیں چار جی جی کون کون سے ایک ہے پہلا ہے طریقہ بزریہ ڈریل صحیح